سپریم گورڈ آف پاکستان کے جسٹس قاضی فائزیسہ کا جنہوالا کا دورہ جسٹس قاضی فائزیسہ نے کرسٹن کالونی کے دورے کے دوران مکانات اور گرجہ گھروں کی صورتحال کا جائزہ لیا جسٹس قاضی فائزیسہ نے جنہوالا کے متاثرین سے بھی ملاقات کی جسٹس قاضی فائزیسہ کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ موجود جنہوالا میں حالات معمول پر آ گئے کاروباری مراکس کھل گئے کرسٹن کالونی میں نئے میٹرز لگا کر بجلی اور گیس بحال کر دی گئی کرسٹن کالونی اور عیسہ نگری کے اجڑے گھروں کے مکینوں کی واپسی جاری جلے گھروں اور تباہی کے مناظر دیکھ کر متاثرین رنجیدہ ہیں متاثرہ خاتون نے بتایا کہ ان کے گھر کے ساتھ ساتھ بیٹی کا جہیز بھی جل گیا ایک اور خاتون نے سوال کیا کہ ہر بار مسیحی برادری کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوتا ہے متاثرین کا کہنا تھا کہ حملہ آوروں میں زیادہ تعداد باہر کے لوگوں کی تھی علاقے کے مسلمانوں نے کی جانب سے روکنے کی کوششیں بھی ناکام رہیں حملوں میں ملوث مزید سترہ ملزمان گرفتار تعداد ایک سو پینٹالیس ہو گئے جلائے گئے گھر جا گھر دیکھ کر ہرانک عشق بار ستر مملکت عارف الوی نے آفیشل سیکریٹ ترمیمی بل اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دی چیئرمن سینر صادق سنجرانی نے کہا ہے کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے بہت سے وسائل کی ضرورت ہے نگرہ وزیراعظم سے بلوچستان کے عوام کو بہت زیادہ امید ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ عام انتخابات اپنے وقت پر ہی ہوں گے